اسلام علیکم جیسا کہ ہم نے پچھلے جو پیویس لیکچرز میں ڈسکس کیا ایٹی ایمل ہیڈنگ کے بارے میں اس لیکچرز میں ہم ایٹی ایمل ٹیکسٹ فار میٹنگ اینڈ کومنٹس کے بارے میں ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہ نور پیٹ کو اپن گیا نور پیٹ پلاس پلاس کو تو یہ میں نے جو ہے اس کا بیسک سٹکچر پہلے ہی ایٹی ایمل کا جو میں نے لکھے رکھا ہوا ہے کیونکہ جو میں آپ کو پہلے پریویس لیکچرز میں یہ کروا چکا ہوں تو ہم اس طرح اگر سے ہی کنٹیو کریں گے تو سب سے پہلے ہوتا ہے ٹیکس فار میٹنگ میں وہ سارے ٹیکس جو ہے یوز ہوتے ہیں فار میٹ لیکن میں آپ کو ایک ترتیب سے کرواتا ہوں سب سے پہلے میں بی کو یوز کروں گا بی کا مطلب بولڈ تو میں یہ یوز کرتا ہوں this is بولڈ ٹیکسٹ ٹیک ہے یہاں پہ یہ جو اس کے اندر ٹیکسٹ آئے گا وہ بولڈ ہو جائے گا ٹیک ہے اس کے علاوہ یہاں پہ میں ایک اور ٹیک ہے ہمارے پاس آئی کا ٹیک ہوتا ہے ٹیک کے لیے تو میں کرتا ہوں this is جو ہے نا یہ اٹیلک ٹیکسٹ ہے sorry this is اٹیلک ٹیکسٹ ٹیک ہے یہ ٹیک کا ٹیکسٹ ہے ٹیک ہے ٹیک ہے تو یہ طرح میں نے اس آئی کو کلوز کر دیا ٹیک ہے آئی یوز ہوتا ہے ٹیک کے لیے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہسٹ ٹراغان کا ہے ٹھیک ہے ٹیک سٹراغ کی آئی precise اس ٹراغ ٹیائسٹ ٹیک ہے ٹیک ہے اب یہ دیکھیں یہ سٹرانگ بھی سٹرانگ یوز ہوتا ہے کسی بھی جو اس کے اندر ٹیکسٹ ہے اس کی امپورٹنس کو ظاہر کرنے کے لیے ٹیک ہے تو یہ میں نے ادھر سٹرانگ کو یوز کیا اس کے علاوہ ہمارے پاس ہوتا ہے کہ کوئی بھی ہم نے جو ٹیکس کو اگر ڈیل کر دیا ہے تو اس کے لیے جوز ہوتا ٹیک ہے میں ادھر فرز کریں ایک پیراگراف ایڈ کرتا ہوں یہاں پہ ٹیک ہے یہاں پہ میں ایک پیراگراف ایڈ کرتا ہوں تو اس پہ میں لکھتا ہوں this text is deleted ٹیک ہے تو یہاں میں ادھر کوئی بھی ٹیکسٹ ہے اس کو میں نے جو اپنی ویب سائٹ سے یہ ٹیکس ورڈ میں نے ڈیلیٹ کر دیا ہے میں نے اس کو شوکیس کروں گا تو یہاں پہ ایک ڈیل کا ٹیک ہوتا ہے ہمارے پاس کہ یہاں پہ میں نے ڈیل کے ٹیک کو جو میں نے ڈیلیٹ کر دیا جس پہ میں نے وہ آہ کروس لگانا ہے تو وہ میں ڈیل وہ ٹیکس اس کے اندر رکھوں گا ٹیک ہے یہاں ڈیل یہاں سے جو ٹیکس ہے سٹارٹ ہو رہے ٹیکس کے بعد میں میں ڈیل جو ہے وہ اس کو ٹیک کو کلوز کر دوں گا ٹیک ہے اب ہم میں کنٹرول ایس کرتا ہوں تو ہم اس کی کوپٹ دیکھتے ہیں ٹیک ہے تو یہاں پہ میں نے ٹیکس فارمیٹنگ کے نام سے سیف کیا تھا اس کو اپن کرتے ہیں دیکھیں یہ میں نے پہلا جو فرسٹ پہ سے لکھا ہے this is bold text ٹیک ہے یہاں میں نے بی آر ایر کر دیتا ہوں تاکہ ہر ایک علیدہ علیدہ لائن پہ آئے ٹیک ہے یہ بی آر ادھر کر دیتا ہوں اس کے علاوہ بی آر میں ادھر بھی آر کر دیتا ہوں ٹیک ہے تاکہ کنٹرول ایس کر کے بھارا ہم دیکھتے ہیں یہاں دیکھیں یہ this is bold text ٹیک ہے this is italic italic form میں آرہا ہے this is strong text اور this text یہ text دیکھو اس text پہ ایک لائن سی آرہی ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ کوئی بھی text جو آپ نے اپنے paragraph سے delete کر دیا ہے یا اس کو ظاہر کرنے کے لیے یہ جزو دوتا ہے ڈیل ڈیل اس کے لیے دیکھیں میں نے یہ ڈیل جو ہے ٹیگ کو یوز کیا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ سپر سکریپٹ اور سب سکریپٹ بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ ایک اور میرے پاس ٹیگ ایک اور ٹیگس فور میٹنگ میں مارے پاس ہوتا ہے مارک ٹیگ ٹھیک ہے مارک کیا کرتا ہے کہ اس جو پیرا گراف ہے یا کوئی بھی ورڈز ہے جس کو ہم ہائی لائٹس کرنا چاہتے ہیں ہم اس کے لیے مارک کا ٹیگ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے مارک کا ٹیگ کنٹرل ایس کرتے ہیں واپس جائیں گے اب یہ دیکھیں یہ بولڈ ٹیگس ہے یہ ہائی لائٹ ہو جائے گا یہ والا بول اب یہ دیکھیں یہ ہائی لائٹ ہو گیا اس طرح ہم کوئی بھی جو ورڈ ہے جو کوئی بھی چاہے وہ ایک لائن ہے دو لائن ہے ہم اس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ہوتا ہے سپر سکریپٹ اور سب سکریپٹ ٹھیک ہے وہ بھی میں آپ کو ابھی ادھر دکھاتا ہوں لکھ کے یہ میں نے پی کا ٹیگ ادھر کلوز نہیں کیا تھا اس کو کلوز کیا اب میں نے بی آر کا ٹیگ لگایا تاکہ وہ نیکس لائن پہ آئے جو بھی ورڈ ہو ٹھیک ہے جو بھی کنٹنٹس ہو تو ہمارے پاس ہے یہ میں ادھر ابھی آپ کو سپر سکریپٹ اور سب سکریپٹ کے بارے میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے تو دیس ایز سوپر ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پہ پیرا گراف کو کلوز کیا ٹھیک ہے آپ یہ سوپر سکریپٹ کس طرح ہوگا کہ اس کی جو پاور میں جاتا ہے جسے ریز کی پاور ہوتی ہے ٹھیک ہے کوئی بھی ٹو ہے ٹھری ہے وہ بھی ہم لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے جیز ہوتا ہے ویسے کوئی ورڈ ہے اس پہ وہ بھی ہم سپر سکریپٹ بنا سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو یہاں پہ میرے پاس ٹیگ ہوتا ہے ایس یو پی ٹھیک ہے یہ ٹیگ ہم یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے سوپر کے لئے اور اتھر ہم نے ایس یو پی کو کلوز کر دینا ہے اور ابھی ہم جا کے اس کی پچھے ہو کرے گے کنٹرول ایسے سیو کریں گے اور آپ پچھے ڈرگی کھائی یہ جو لفظ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی پاور بن گیا ہے ٹھیک ہے جسے سوفر frick کہتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک ہمارے پاس ہوتا ہے سابسکریپٹ ٹھیک ہی میں اس کو اس کو کوپی کرتا ہوں کوپی کر کے تر چٰ میں ایک پ پیسٹ کرتا ہوں کوپی کر کے میں پیسٹ کرتا ہوں یہاں سوپر کی جگہ پہ میں سب لگا رہتا ہوں سب سکریپٹ تو اس کا یہ سب سکریپٹ بن جائے گا کنٹرول ایسے سیو کرتا ہوں واپس جا کے ہم دیکھتے ہیں یہاں دیکھیں یہ سب سکریپٹ بن گیا ٹھیک ہے اس طرح یہ بولڈ ہے یہ اٹیلک ہے یہ سٹرونگ ہے اور یہ ٹیکس میں ڈلیٹڈ ہے یہ سوپر سکریپٹ ہے اور یہ سب سکریپٹ ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اس میں کمنٹس کس طرح ایٹی ایمل میں ایڈ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ کمنٹس ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی بھی کسی چیز کے بارے میں ایکسپلینیشن لکھنا چاہتے ہیں جو کہ براؤزر اس کو اگنور کرتا ہے یعنی کہ وہ ڈسپلی نہیں کرواتا لیکن آپ اس کی چیز کے بارے میں ڈسکریپشن لکھی ہوتی ہے کہ یہ کوڈ اس بارے میں ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے کمنٹس یوز ہوتے ہیں کمنٹس کے جب آپ نے کوئی ایک کوڈ لکھا ہے کوئی جو اور جو ڈویلپر ہے اس نے وہ ریڈ کیسے کرے گا تو اس کے لئے ہم ڈسکریپشن لکھتے ہیں کوڈ کی شکل میں اور کمنٹس کی شکل میں ٹھیک ہے تو کمنٹس یوز ہوتے ہیں تو کمنٹس کو کس طرح لکھا جاتا ہے پہلے یہ اینگل بریکٹ سٹارٹ اور یہ نوٹ ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو یوز کرنا ہے دونوں کو ٹھیک ہے یہاں پہ میں کوئی بھی ٹیگ ڈالوں گا جس طرح یہ ہے this is text for meeting ٹھیک ہے this is text for ٹھیک ہے meeting ٹھیک ہے یہاں پہ اسی طرح میں نے ان دونوں کو لگانا ہے اور اس کو close کر دیں ٹھیک ہے اب یہ میں نے ادھر ایڈ کیا لیکن یہ براؤزر پہ ڈسپلے نہیں ہوگا میں اس کو سیو کرتا ہوں اور ہم چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے ابھی میں ریفریش کروں گا یہاں پہ کوئی دیکھیں کوئی یہاں پہ میں پھر ریفریش کر کے دکھاتا ہوں یہاں پہ کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ وہ جو کمنٹس ہے وہ براؤزر اس کو اکنور کرتا ہے ٹھیک ہے ہم نے پڑا text for meeting اور کمنٹس کے بارے میں اس طرح آپ کمنٹس کہیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور سمجھ میں آئی ہوگی اور اس کے بارے میں complete details میری ویب سائٹس پیج جو چیزیں رہتی ہیں جو چیزیں ابھی بہت ساری اور بھی فار میٹنگز ہیں تو اس کے بارے میں details مدود ہے اور اس پیج کا جو links ہے وہ میں description میں دے رہا ہوں وہاں سے آپ وزٹ کر کے جو code کو بھی copy کر سکتے ہیں اور article بھی read کر سکتے ہیں thank you for watching کلتے ہیں next tutorial میں تب تک کے لئے اللہ حافظ